اللہ 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 مرادر محکرم حضرت مانا سجاد نومانی صاحب جانب برکاتہ ایک مطبع جب پہلی مطبع زامبیا تشریف لے گئے حضرت حضرت کہہ پکارا تھا آپ خان خدا میں بیٹھے ہو آپ احد کریں اس بات کے مرے سامنے کہ آپ مجھے حضرت نہیں کہیں گے ہم نے کہا کہ حضرت نہیں کہیں گے کچھ نہ کچھ تو کہیں گے گالی تو دینے سے رہیں ہم آپ کو بھائی جان کہا کریں گے اس دن سے عاجز ان کو بھائی جان کہتا ہے ان کے والد محترم حضرت مانا منظور نومانی رحمت اللہ اللہ ان کو حریق رحمت فرمائے جب مرض وفات میں تھے یعنی جس مرض میں ان کا انتقال ہوا اور زندگی کے آخر آخر دن تھے دہلی سے حضرت مانا سجاد صاحب نام درکات ان کو لے کر جا رہے تھے لکنوں کی طرف ان نے کہا بھئی پتہ نہیں زندگی کے دن وفا کریں نہ کریں اب جو ہیں شاید ڈلی کا یہ آخری سفر ہے مجھے مرکز نظام الدین لے کر چلوں میں حضرت محمد انعامل حسن صاحب سے آخری ملاقات کر لیتا ہوں چنانچہ امبرسیٹر گاڑی تھی اس میں سے کچھ چیٹ نکال لگی تینی چھ بیس پر اس پر لگا رکھا تھا وہاں لے کر گئے جہاں سے اقابل مشایق کا راستہ ہے جہاں دیگ و حرا تیار ہوتی ہیں مطبق کی طرف ادھر گاڑی لگائی گئی حضرت جی کو اطلاع دی حضرت خود تشریف لائے کہ وہ اوپر نہیں آئیں گے میں خود نہیں چاہوں گا چنانچہ نہیں چاہے دیکھ کر زاروں قطاع رونے لگے دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر رو رہے تھے پھر حضرت معنی منظور نامانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا حضرت معنی انعامل حسن صاحب رحمت اللہ علیہ سے حضرت زندگی کا قیمت حصہ غفلتوں میں گزر گیا اور نامن بالکل خالی جھولی بالکل خالی حضرت حضرت آپ جیسے لوگوں سے ہی تو سنا کہ جب دل میں یہ کیفیت ہو ہائے میرے پاس کچھ بھی نہیں تو یہ دردیں نایاب تھی تو یاد ہے یہ جو بات ان کو کہنی تھی کہدی اور واقعی حقیقت یہ ہی ہے کہ جب آدمی اس درجے میں پہنچ جائے ہائے میرے پاس کچھ نہیں تو یہ تو سب کچھ ہے یہی چیز تو حاصل ہونی چاہیے پھر کہ حضرت میں آپ کو کیسے یقین دلاؤں کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں میں آپ کو کیسے یقین دلاؤں کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں اور اتنا کہہ کہ خوب زارو قطار روئے اور جو بھی کھڑتے ہیں وہ سارے کے سارے رو رہے ہیں دوستو جو زندگی میں سب کچھ کر گئے ان کو زندگی کے آخر میں یہ درد نصیب ہوا کہا ہے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہم نے تو ابھی کام بھی شروع نہیں کیا اپنے زندگی کے بنانے کبھی کوئی کام بھی شروع نہیں کیا اور ہم اپنے آپ کو سب کچھ سمجھ بیٹھے ہم اپنے آپ کو سب کچھ سمجھ بیٹھے دوستو ہیں تو بڑی قصور کی بات ہیں اس لئے آج کے سنحفل میں اللہ سے یہ مانگیں پیارے اللہ ہمیں دید قصور عطا فرما دیجئے پیارے اللہ ہمیں آئینہ دکھا دیجئے ہمیں حقیقت سمجھا دیجئے پیارے اللہ ہم شفید شفید پہن کر چند کتابیں پڑھ کر چند باتیں اگر کسی کو سمجھانے والے بن گئے دو باتیں دین کی سمجھنے والے بن گئے تو ہم اپنے قیمت لگا بیٹھے ہیں ہم اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ ہم باکمال ہو گئے ہیں پیارے اللہ یہ ہمارا بہت بڑا قصور ہیں کہ اللہ اس قصور کی بھی اصلاح فرما دیجئے اور جو بھی اندر ہمارے اندر غلطیاں کمی کوتاہی ہیں پنپ رہی ہیں پیارے اللہ آپ ان کی بھی اصلاح فرما دیجئے ان پر بھی ہمیں متعلق فرما دیجئے